موسیقی دوستو جس لاسٹ ایلمٹ آف ڈیزائن کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ٹیکسیر ٹیکسیر گرافک ڈیزائن کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنڈ ویجول ایلمٹ ہے آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور گرافک ڈیزائن کے حوالے سے اس کی کیا فادیت ہے دوستو کسی بھی سرفیس کی فیل کو اس کا ٹیکسیر مانا جاتا ہے How a surface feels is actually its texture ٹیکسیر کو مختلف الفاظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ رف سمود یا سلکی یہ تمام الفاظ بیسیکلی ٹیکسیر کو ہی ڈیفائن کرتے ہیں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت سارے کپڑے کپڑے کی جو اقسام ہیں وہ اپنے ٹیکسیر کی وجہ سے مانی جانی اور خریدی جاتی ہیں ان کے اندر ایک جو بہت ہی فیمس کپڑے کی قسم ہے وہ ہے سلک دوستو سلک دنیا میں بہت ہی مہنگا اور پسند کیا جانے والا کپڑا ہے وہ کون سے ایسی چیز ہے جس کی بنا پہ دراصل اس کو پسند کیا جاتا ہے جی ہاں وہ ہے اس کا سوفٹ ٹیکسچر سلکی ٹیکسچر جس کی وجہ سے اس کو پوری دنیا کے اندر پذیرائی حاصل ہے دوستو ٹیکسچر جو ہیں یہ آرگینک بھی ہوا کرتے ہیں اور نون آرگینک بھی آرگینک ٹیکسچر وہ ہیں جو نیچر کے تھرو ہمیں ملنے والی سرفیسز سے حاصل ہوتے ہیں اس کے برعکس نون آرگینک ٹیکسچر وہ ہیں جو ادر دن نیچر جو سرفیسز ہمارے اردگر موجود ہیں ان سے حاصل ہوتے ہیں آرگینک ٹیکسچر کی مثال پتوں کی ٹیکسچر گراس کا ٹیکسچر ریت کا ٹیکسچر مٹی کا ٹیکسچر پھول کا ٹیکسچر یہ تمام ٹیکسچر ایکچلی آرگینک ٹیکسچر ہیں اس کے علاوہ نون آرگینک ٹیکسچر میں مین میڈ سرفیسز جیسے کہ اینڈ یا سیمنٹ کا ٹیکسچر آ جاتا ہے دوستو ٹیکسچر کو مزید اگر فردر ڈیوائٹ کیا جائے تو ٹیکسچر ٹیکسچر ایکچول بھی ہوتا ہے اور امپلائیڈ بھی بعض اوقات ہمیں کوئی سرفیس جیسے دیکھنے میں فیل ہوتی ہے بلکل ویسے ہی اگر ہم اس کو ٹچ کر کے فیل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ٹچ کر کے بھی فیلنگ بلکل ویسے ہی ہوتی ہے اس صورت میں ہم ٹیکسچر کو ایکچول ٹیکسچر کہتے ہیں اس کے برعکس بعض اوقات کوئی ٹیکسچر دیکھنے میں کسی اور قسم کا ہوتا ہے لیکن جب اگر آپ اس کو ٹچ کر کے فیل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی جو سرفیس ہے وہ کچھ مختلف قسم کی ہوتی ہے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں دور سے دیکھ کے آپ کو سوفٹ فیل ہوتی ہیں جبکہ جب اگر آپ ان کو ٹچ کر کے دیکھیں تو وہ ہارڈ فیل ہوں گی اس صورت کے اندر ان ٹیکسچر کو ہم امپلائیڈ ٹیکسچر کہتے ہیں دوستو ڈیزائن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹیکسچر کی دو بہت امپورٹنٹ اقسام پیٹرن ٹیکسچر اور امیج ٹیکسچر ہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹرن ٹیکسچر کیا ہیں اور امیج ٹیکسچر کیا ہیں دوستو جب مختلف شیپس کو ایک خاص پیٹرن میں ریپیٹ کیا جاتا ہے اس ریپٹیشن سے جو ٹیکسچر ہمیں ملتا ہے اس کو ہم پیٹرن ٹیکسچر کے طور پر جانتے ہیں پیٹرن ٹیکسچر کا استعمال عام طور پر کپڑے جوتے اور ایکسیسریز بنانے والے فیشن برینڈ کیا کرتے ہیں سکرین پہ آپ اس وقت اپنے سامنے ایک بہت ہی مشہورے زمانہ برینڈ لوی ویتون کا ایک ہینڈ بیک دیکھ رہے ہیں اس ہینڈ بیک کے اوپر ایک خاص ٹیکسچر جو کہ ان کے اپنے برینڈ کو ظاہر کرتا ہے انگریف کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ٹیکسچر اس کے اندر بھی پرنٹ کیا گیا ہے دوستو اسی طرح سے اگر پیٹرن ٹیکسچر کی ایک اور مثال لیں تو آپ نے کیا کبھی غور کیا ہے کہ جو گفٹ ریپنگ پیپرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیٹرن کی صورت میں ہی کیوں پرنٹ کیے جاتے ہیں کیا کبھی آپ نے کبھی کوئی ایسا گفٹ ریپنگ پیپر دیکھا ہے جس کے اوپر پیٹرن موجود نہ ہو یقینا نہیں دیکھا ہوگا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیٹرن کی صورت میں جب کوئی چیز ریپنگ پیپر کے اوپر پرنٹ کی جاتی ہے وہ جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس پرنٹ کے اندر بہت زیادہ انٹرس کرنے میں مدد دیتا ہے اور فردر جب اس ریپنگ پیپر کے اندر کسی بھی گفٹ کو ریپ کیا جاتا ہے تو اس گفٹ کو دیے جانے کے ساتھ جو ایکسائٹمنٹ اٹیج ہے وہ ایکسائٹمنٹ مرتی نہیں ہے بلکہ قائم رہتی ہے دوستو جو دوسری ٹائپ ہم نے ابھی ڈسکس کی وہ ہے ایمیج ٹیکسٹر عام طور پہ مختلف قسم کے ایمیجز کی مدد سے ہمیں جو ٹیکسٹر حاصل ہوتے ہیں وہ ایمیج ٹیکسٹر کہلاتے ہیں ایمیج ٹیکسٹر انوائرمنٹل بھی ہو سکتے ہیں بائیولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں بھی آپ کو آرگینک ٹیکسٹر کی مثالیں دی اسی طرح کہ ہوا کرتے ہیں جو کہ ہمیں عام طور پہ ہمارے انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ سے حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بائیولوجیکل ٹیکسٹر جو ہیں وہ عام طور پہ انسانوں یا جانوروں کی سکن سے حاصل ہونے ٹیکسٹر ہوتے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنی بھی مین میڈ چیزیں موجود ہیں جتنے بھی مین میڈ سرفیسز میٹیریلز یا آبجیکس موجود ہیں ان تمام سے حاصل ہونے والے ٹیکسٹرز مین میڈ ٹیکسٹرز کہلاتے ہیں دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر ٹیکسٹر کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے عام طور پہ جب ہم کوئی ڈیزائن بنانے لگتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی پوسٹر یا بروشر وغیرہ ڈیزائن کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلا اور امپورٹن مرحلہ ہوتا ہے اس ڈیزائن کا ایک بیگراؤن کریئٹ کرنا دوستو گرافک ڈیزائن میں یاد رکھیں بیگراؤن کرنے کے لیے ٹیکسٹرز ایک سب سے زیادہ آزمودہ حل ہے اگر آپ اچھے اچھے بیگراؤن اپنے ڈیزائن کے لیے کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے ٹیکسٹرز کو کٹھا کرنا شروع کر دیں ان ٹیکسٹرز کو آپ نہ صرف اپنے انوائرمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو کافی سارے ٹیکسٹرز امیجز کی صورت میں مہیاں ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی ٹیکسٹر اپنی ڈیلی لائف کے اندر پسند آئے جیسے چائے کا ٹیکسٹر یا چینی کا ٹیکسٹر یا کسی بھی اور چیز کا ٹیکسٹر آپ فورن سے اس کی ایک تصویر کھینچ لیں بعض اوقات تصویر کی شکل میں سکین کر لیں اور سکین کر کے آپ ایلسٹریٹر اور فوٹو شاپ بغیرہ میں اپنے ڈیزائنز کے لیے ایسا بیگراؤنڈ استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ٹیکسٹر کے حوالے سے بات امید ہے آپ کو ٹیکسٹر کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایلیمنٹس آف ڈیزائن کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے یہ جو ایلیمنٹس آف ڈیزائن تمام ہم نے پڑھے اور ان کے بارے میں ہم نے سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی یہ یقیناً آپ کو آگے چل کے ڈیزائن موسیقی